ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری ساری ویڈیوز اب تک جو بھی میں نے بائیلوجی سے ریٹیڈ اپلوڈ کی ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت مزا آ رہا ہوگا اور اب کچھ نہ کچھ آپ لوگ بائیلوجی سیکھ چکے ہوں گے بلکہ کافی ساری سیکھ چکے ہوں گے کافی نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور اپنی کلاس کے اندر اپنی ٹیچرز کو بہت اچھے سے ریسپونڈ کر رہے ہوں گے میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ نوٹز ضرور بناتے رہیں نوٹز کیسے بنانے آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دیفینیشنز بنائیں ان کو ہیڈنگز کے اندر جو ہے وہ ڈالیں میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی پیپر سے پہلے جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر پیپر اس طرح سے آئے یا پھر کوئی کوششن کس طرح سے آئے تو آپ کو کس طرح سے اٹیمپ کرنا ہے لیکن وہ سب بات کی باتیں ہیں کیونکہ ابھی آپ لوگ پیپر اٹیمپ کرنے نہیں والے ہیں پورے سال پڑھ رہا ہے آپ لوگوں کے پاس اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں تو ابھی تیاری کریں لیکن میں ابھی بھی آپ سے یہی کہوں گے کہ یہ جو ہر ٹاپک ہم لوگ ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں تو میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو ایک دفعہ بک سے پڑھ لیا کریں اور اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں پھر اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ہیڈنگز بنا کر کہ یہ یہ ایمپورٹنٹ چیز اس کے اندر تھی اس کے ہیڈنگز بنا کر آپ لوگ کوشش چیئے کریں کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں وہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ ایک چلی آپ کے لئے آؤٹلائن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان آؤٹلائنز کے درو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پیرا کے اندر آپ نے کس چیز کے بارے میں لکھا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کیا ڈسکس کرنے والے ہیں ابھی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کے بک کے اندر ایک ایکٹیوٹی ہے یہ والی کہ identification of organs and organ system in dissected frog ٹھیک ہے یہ ہم نے frog کے بارے میں اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ frog کیا ہے کس طرح کا organism ہے کہاں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو frog ہے اس کو ہم dissect کرنے والے ہیں مطلب کیا کرنے والے ہیں cut کرنے والے ہیں اس کو cut کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو organs موجود ہیں جو organ system موجود ہیں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں یہ discuss کیا تھا یہ دیکھیں جو کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ frog جو ہے وہ organ system والا جس کے اندر different organs موجود ہیں ایسا ہمارے پاس کیا ہے organism ہے ٹھیک ہے تو جب ایسا organism ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو dissect کرنا ہے اور identify کرنا ہے کہ یہ کونسا organ ہے یہ کونسا organs مل کے کونسا organ system بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ practical آپ لوگ کو ویسے تو سکول میں کروایا جائے گا practical way کے اندر کروایا جائے گا complete activity ہوگی اور ہو سکتا ہے board کے exam میں یہی والا practical پوچھا جائے آپ سے بٹ کیونکہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھی ہوں آپ کے سکول کی teacher نہیں ہوں بلکہ ایک online پڑھانے والی آپ لوگوں کے لئے ایک یوٹیوبر ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ کروایا نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی frog یہاں پہ available نہیں ہے پھر بھی میں آپ پوری کوشش کروں گی کہ اس کی ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دوں اور اس کو آپ جیسے جیسے میں بولتی جاؤں اس کو آپ اپنے mind کے اندر pictorial way کے اندر pictures کے اندر خود آپ سمجھئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے اور جب آپ اس کو perform کریں گے اپنے سکول کے اندر اور اگر نہیں بھی کریں گے نہیں بھی کروایا کوئی سکول perform تو وہ بھی آپ کو بہت حد تک سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ میری تھوڑی سی جو میں باتیں سٹارٹنگ میں کرتی ہوں کبھی اینڈ میں کرتی ہوں ان کو دماغ میں رکھا کریں آپ لوگوں کے لئے ہی کر رہی ہوتی ہوں باقی مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا ہے آپ کا یہ اپنا time waste کرنے کا صحیح جی تو اب آپ نے اس practical activity actually ہے کیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ frog کو ہم dissect کرنے والے ہیں کیوں dissect کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس کے organs مل کر کونسے organ system بنا رہے ہیں یہ identify کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ کام کرنے کے لئے ہمارے پاس کون کون سی چیزیں required ہوں گے کون کون سے materials ہمیں چاہیے ہوں گے تب ہی جا کر ہم کیا کر سکیں گے ایک frog کو dissect کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں بھی کیا ہے کچھ ہمارے پاس products ہیں کچھ materials ہیں جو کہ ہمیں required ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے preserved frog ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب preserved frog کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے مراوا ہونا چاہیے لیکن وہ اتنی مطلب ایسا نہیں کہ دس پندرہ سال پہلے مر گیا اور وہ اس کو چپ کر لیا اس پر چپک گئیں اور پتنی کون کون سے کیگڑے اس کو کھا گئیں نہیں اس کو کچھ chemicals لگا کے اس کو preserve کیا جاتا ہے تاکہ تاکہ وہ اس کے اندر آپ ڈائسیکٹ کریں تو اس کے organs آپ کو پرٹیکلر نظر آ سکیں ٹھیک ہے تو پریزر فراغ ہوگا اس کو اسے مطلب اس کے organs کو اس طریقے سے پریزرڈ کر کے رکھنا تاکہ آپ ایڈنٹی فائی کر سکیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ایک ڈائسیکٹنگ ٹرے ہونی چاہیے جس کے اندر آپ نے اس فراغ کو کاٹنا ہے ڈائسیکٹ کرنا ہے وہ ایک ٹرے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائسیکشن باکس ہوتا ہے جس کے اندر اس کے کٹنگ کرنے کے لیے اس کے ٹھولز رکھے ہوئے ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائسیکٹنگ ٹرے بھی ہونی چاہیے ڈائسیکشن باکس بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں پروڈکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تیسرا پنس ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ اس کو ڈائسیک کریں گے ٹھیک ہے پروسیجر سمجھا دیتی ہوں کہ پروسیجر ہے کیا تو یہاں پر کیا ہے سین کہ پلیس ڈائسیکٹنگ ٹرے ڈائسیکٹنگ ٹرے ڈائسیکٹنگ ٹرے ڈائسیکٹنگ ٹرے ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس پریزرڈ فراغ کو ڈائسیکٹنگ ٹرے کے اوپر اس کی بیک کے اوپر رکھنا ہے مطلب اس کی جو پوسٹیریر مطلب انٹیریر سائیڈ ہے وینٹرل سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے مطلب اس طرح سے فراغ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دکھ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جیسے یہ والا جو فراغ ہے یہ جو اس کی پیچھے والی جو ایڈیا ہے نا اس کو میں کوشش کروں گا یہ ریموو ہو سکے تو ہاں جی یہ ریموو ہو رہا ہے اب میں آپ کو اس کو تھوڑا اور بیٹر طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ والی سائیڈ اس کی ٹری پہ ہونی چاہیے اور یہ جو اس کی آگے والی سائیڈ ہے یہ کیا ہونی چاہیے اوپر ہونی چاہیے اوپر کی طرف ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا ہے پریزرمڈ فراغ کو لٹا دیا ہے ڈائسیکٹنگ ٹری کے اوپر اس کی بیک پر ٹھیک ہے جیسے آپ خود کیسے لیٹے اپنی بیک پر لیٹتے ہو نا بلکل ویسے ہی آپ کا مہ آگے کی طرف ہوتا ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے اس آل ورٹی بریز آر ڈائسیکٹڈ وینٹرلی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کاٹ دے جانا ہے کیسے کاٹنا ہے آپ نے کہ کہ اس کی جو ورٹی بریز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرنک والے ریجن بھی ہے اس کے پاس تو اس کی جو ساری کی ساری ورٹی بریز ہیں آپ جب اس کو ڈائسیکٹ کرو ٹھیک ہے تو وہ وینٹرلی ہونی چاہیے مطلب آگے کی سائٹ پہ ہونی چاہیے پن ڈاؤن the four limbs and hind limbs یہ جو ہوتی ہے اس کی اوپر والی ٹھیک ہے آگے والی جو ہوتی ہے اس کی limbs اس کے کہتے ہیں ہم four limbs اور یہ جو پیچھے والی ہیں انہیں کہتے ہیں ہم hind limbs ان کو آپ نے کیا کر دینا ہے pins لگا دینا ہے اس کو ڈائسیکٹ کیا تھا اب یہاں سے ڈائسیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ پورا ڈائسیکٹ ہونے کی کھول گیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کیا کیا ہم نے پریزر فروگ کو ہم نے ڈائسیکٹنگ ٹری پہ رکھا ہے تاکہ اس آل ورٹی بری آس آل ورٹی بری آر ڈائسیکٹ ٹرلی کیونکہ ستارے کس ہمارے پاس ہوتے ہیں ورٹی بری ہوتے ہیں ورٹی بری اور نون ورٹی بری دو ترہا کی belongingsم ہوتے ہیں ورٹی بری آل ورٹی بری موجود ہوتی ہیں ورٹی بری موجود ہوتی تو ہم نے اس کو کیا کیا ایسے رکھا ہے اس کے آگے والی سائد اوپر ہے پیچھے والی سائید والی سائد والی سائٹ پیچھے کی طرف ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے اس کو چار پنز لگا کر ہم نے اس کی فور لیمز اور ہائن لیمز کو کیا کیا ہے پن کر دیا ہے پن ڈاؤن کر دیا ہے پھر ہم نے ایک سیزر لینی ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل میں نے جو ہے وہ یہ گرین کلر کی سیزر لے لی اب میں نے کیا کیا ہے اس کو میں نے کاٹنا شروع کرنا ہے تو کٹ دے اپڈومن وینٹرل یہ آگے والی وینٹرل مطلب آگے والی سائٹ ٹھیک ہے وینٹرل میں نے کیا کیا ہے وینٹرل سائٹ سے اس کو میں نے کاٹنا شروع کیا جیسے میں نے اس کو کاٹا فرم کلوکا ٹو دا ماؤت یہ جو ایڈیا ہے یہ ہے کلوکا یہاں سے میں گئی اوپر کی طرف ماؤت کی طرف یہ جو ایڈیا ہے یہ ماؤت ہے ٹھیک ہے اگین کٹ داؤن دے سکن جب آپ اوپر سے کاٹ ہوگی نا تو وہ صرف اوپر کا کا کاٹے گا پھر آپ نے اندر سے کاٹنا ہے اس کی سکن کو اگین کٹ داؤن دے سکن آف لیمز فرام ایچ سائیڈ اینڈ پین ڈاؤن ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے لیمز کی جو سکن ہے اس کو بھی کاٹ دینا ہے اور اس کو پین کر دینا ہے ٹھیک ہے پینز لگا دینا ہے آپ نے پھر ایکسپوز ڈا ویسرل آرگنز یہ جو ہولو آرگنز ہیں وہ کیا ہوگئے اب آپ کی وزیبل ہوگئے جیسے آپ کو یہاں پر کیا ہو رہے ہوں گے آرگنز دکھ رہے ہوں گے جیسے کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا جیسے کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دکھ رہا ہوگا یہ دکھ رہا ہوگا تو بہت ساری آرگنز اب آپ کو کیا ہو رہے ہیں آئیڈنٹیفائے ہو رہے ہیں دکھ رہے ہیں ویسرل آرگنز ھولو آرگنز ٹھیک ہے سموتھی مسلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ clearly آپ کو visible ہو جائے ہیں تب تک آپ نے سکن کارٹ دے نیے and make observations with the help of diagram پھر آپ کو یہ جو ڈائیگرام ملی ہے اس کے حال سے آپ کو کیا کرنی ہے observation بنانی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کی لوکی لوکیٹ the organs and identify them as blue پھر آپ نے ان کی location کے حساب سے ان organs کو identify کرنا ہے جیسے کہ آپ کو اس table کے اندر کیا ہوئے ہیں organs لکھے وے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے یہاں پر پڑھ لینا ہے کیا پڑھنا ہے کہ ماؤت بکل کیوٹی فیرنگز اسو فیگر سٹمک سمال انٹیسٹائن لارج انٹیسٹائن کلوکا لیور گال ویڈر اور پینکریاز یہ سارے سٹکچرز مل کر کیا بنا رہے ہیں یہ سارے سٹکچرز مل کر بنا رہے ہیں ڈائیگیسٹیو سسٹم اسی طرح سے ہرٹ ہے ایٹریہ ہے وینٹرکلز ہیں آٹا ہے وینکاوہ ہے وینکاوہ دو ٹائپس کی ہوتے ہیں سپیریر وینکاوہ انفیریر وینکاوہ یہ مل کر سرکلیٹری سسٹم بنا رہے ہیں اسی طرح سے لنگ سینڈ ٹریکیا ہے نوزل سے مل کر کیا بنا رہے ہیں رسپائریٹری سسٹم بنا رہے ہیں کڈنیز یوریٹر یورینری بلیڈر آپ کا ایکسکریٹری سسٹم بناتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو یورینری سسٹم کہتے ہیں یورینری سسٹم بھی کچھ لوگ اس کو پرناؤنس کرتے ہیں اسی طرح سے ٹیسٹس واز ریفرنس یا وازائی فرینچیا ڈیفرنس بھی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے اووریز اور ڈووی ڈکٹ ڈووی سیک یہ سب کیا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم کے پارٹ ہیں اسی طرح سے برین سپائنل کورڈ اور نروس کیا ہے نروس سسٹم کے پارٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا بس یہ ہی آپ کا کام تھا کہ کونسی اورگنز مل کر کونسا اورگن سسٹم بنا رہے ہیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ یہ بیچ میں سے آپ کو دے دیا جائے for example lungs urinary bladder and ureter مل کر کونسا اورگن بناتے ہیں تو آپ کو کہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے lungs جو ہے وہ respirator system کا پارٹ ہے اور ureter and urinary bladder تو excretory system یا urinary system کا پارٹ ہے یہ مل کر تو کوئی اورگن نہیں بناتے بلکہ یہ دونوں دونوں اورگنز مل کر الگ الگ اورگن سسٹمز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یاد بھی رکھنا ہے سمجھنا بھی common sense دیکھیں تھوڑا use کرنا ہے mouth ٹھیک ہے پھر buccal cavity پھر اسی طرح سے pharynx esophagus stomach small intestine large intestine اس میں جیسے بہت سائی چیزیں اس میں نظر بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں سے mouth start ہوا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اس کے پاس کون کون سے organs ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں جیسے ان کو میں تھوڑا remove کر دوں تو یہ دیکھیں یہ جیسے کہ یہ ہرٹ ہے اس میں سے کون سی چیز نکل رہی ہے کون سی چیز اس کے اندر enter ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ جو ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ریڈ والا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے lungs مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ وہ completely اس میں visible نہیں ہیں but these are lungs ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی بکل کیویٹی ہے وہ جس کو پھلا کے سانس لیتا ہے ویسے فراغ کے پاس کافی سارے methods ہوتے ہیں ریسپائر کرنے کے اس میں سے lungs بھی ایک ہیں اور بکل کیویٹی بھی اس کا ریسپائر کرنے کا ایک process ہوتا ہے جس میں وہ اسے ہوا بھرتا ہے اور پھر اسے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کچھ basic چیزیں تھی آئی گو آپ جب اس کو perform کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور اپنا review مجھے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے پہلے ہی یہ practical perform کیا ہوا ہے تو مجھے بتائیں آپ کو یہ perform کر کے کیسا لگا اس ویڈیو کو اپنے فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا آپ لوگوں نے رکھنا ہے بہت سارے خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ